نمسکار دوستو دوستو ہماری زندگی میں اور ہمارے اتحاس میں سوادینتہ سے نانیوں کی جو ایک ان کے تیور تھے ان کی جنگِ آزادی بلکل الگ ڈھنگ سے تھی اور کئی بار تو یہ لگتا ہے کہ یہ کس حد تک اپنے دیش کے پرتی اپنے دیش کی آزادی پرابت کرنے کے پرتی اس مقصد کے پرتی یہ لوگ کتنے زیادہ ان کے ولولے بہت اتنے آسمان کو چھوڑنے لگے تھے کتنے زیادہ یہ تیور ہو گئے تھے اس بات کا اندازہ آج جس شخص کی میں بات آپ سے کرنے والا ہوں اس کی زندگی سے لگ جاتا ہے مطروں اس شخص کو دیش کا سب سے کم عمر میں فانسی چڑھنے والا سوادینتہ سے نانی مانا جاتا ہے میری مراد ہے خودی رام بوس سے خودی رام بوس کا جرم دن انہی دنوں میں ہے تو اس لیے اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے مطروں جب اس نے آخری سانس لی فانسی کے فندے پر تو آپ اندازہ لگائیے اس کی تیورتہ کا اور اس کی سمرپن بھاو کا اور اس کی جو نشتہ ہے دیش کی آزادی کے پرتیقی جب یہ فانسی کے فندے پر جھولنے گیا تو اس سے انتیم اچھا پوچھی گئی تو اس نے کہا میں گیتہ ہاتھ میں لے کر فانسی کا فندہ چومنا چاہتا ہوں اجازت دے دی گئی آخری اچھا کو کوئی بھی منع نہیں کرتا اس کی عمر اتنی زیادہ کم تھی کہ آپ اندازہ لگائی نہیں سکتے جذبے کا کہ عمر صرف اٹھارہ برس اٹھارہ پلس کچھ مہینے اوپر اور فانسی کو فندوں کو چومتے وقت اس کے چہرے پہ جو مسکان تھی وہ مسکان اور وہ آتم وشواس اس کی پرشنسہ انگریز عزیقاریوں نے بھی کی کہ ایسا یوک ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنی کم عمر میں ہنستے ہنستے فانسی کا فندہ چوم رہا ہے خودی رام بوس آپ اندازہ لگائی ہے کہ جب دیش میں سوادین تا سنگرام چرم پہ تھا اور یہ بنگال بنگ بھنگ اندولن چلا تو اس وقت ایک پورے بنگال میں ایک پرکار سے روش تھا آک روش تھا اس بات کے پرتی کی یہ جو بنگ بھنگ ہے یہ بنگال کو جو ویبھاجت کرنے کی جو چال ہے انگریزوں کی اس کا کسی بھی سطر پر ویروت کیا جانا چاہیے اور ویروت کرنے والوں میں یہ یوک بھی شامل تھا اس جوور کی عمر اس وقت پندرہ سولہ سال کی تھی اور یہ سکول میں پڑھتا تھا تو نومی کلاس میں پڑھتے تھے شریمان جی اور نومی کلاس سے اسکول چھوڑ دیا اور سکول چھوڑ کے اس روش پردرشن میں لگ گئے جس کے جس کے تحت بنگ بنگ کے خلاف پورے پردیش میں ایک لہر جو تھی کرانتی کی لہر ایک وہ جاگ اٹھی تھی جاگرت ہو چکی تھی خودی رمب اس کو آرم سے ہی مطر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو آرم سے ہی بیویکانند کے چرطر سے بڑا وہ پرباوت تھے اور اس کے علاوہ کچھ کچھ ان کی وچار دھارہ میں جو تھیوسوفیکل سوسائٹی کے جو صدیان تھے وہ بھی ادھیاتم کی اور بھی تھوڑا تھوڑا دھیان جانے لگا تھا لیکن ادھیاتم نے ان کو ان کے مارک سے بچھلت نہیں کیا بلکہ اپنے اپنے لقش کی پرابطی کے لیے اور بھی زیادہ سمرکت ہونے کی پریڑنا ان کو ادھیاتم سے بھی ملیں جن مطر ہوا تھا تین دسمبر اٹھارہ سو انانمے میں ایٹی نائن میں اٹھارہ دسمبر ایٹی نائن میں اور فانسی کے فندے کو جس دن چوما وہ گیارہ اگست انیس سو آٹھ سن کی بات ہے اور مزفر نگر میں جو اس وقت بیہار میں ہے تب یہ بنگال پریزیڈنسی کا حصہ تھا ان کو فانسی کی سزا دے دی گئی تھی اب آپ اندازہ لگائی ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں جو بچہ جو ترن ریولیشنری پارٹی کی اس دستزا ودیوت گرین کرتا ہے اور اس کے بعد لگا تار اس کی مہم میں اس کی ہر مہم میں شرکت کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور سب سے پہلا جو کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایک پمفلٹ اندروں میں وندے ماترم کے نام سے چھپا تھا اور وندے ماترم کے پمفلٹ کو بانٹتے ہوئے ان کو پولیس والوں نے پکڑ لیا تھا جس پولیس والے نے ان کو ان کو پکڑا ہاتھ سے انہوں نے اس کے تھپڑ دے مارا اس عمر میں اور تھپڑ مار کے اپنے اپنے ہاتھ چھڑا کر وہاں سے بھاگ گئے اور کابو نہیں آئے بعد میں کچھ دنوں بعد گرفتاری ہوئی لیکن وہ پولیس کانسٹیبل بھی اتنا سہم گیا تھا کہ اس نے بھی گواہی خود دینے سے انکار کر دیا وہ ٹالم ٹول سا کر گیا اور کوئی موقع کا گواہ نہ پانے کے ادھار پر نہ مل پانے کے ادھار پر اس کی رہائی ہو گئی خود ارام کی اور اس کے بعد راجدرو کا بھی ایک بار مقدمہ چلا انہوں نے جو ایک وہاں ایک کرشی پردرشنی لگی ہوئی تھی تو کرشی پردرشنی میں سینکڑوں لوگ شامل تھے اور اس وقت بھی ایک سونار بانگلہ کے نام سے ایک پمپلٹ چھپا اور سونار بانگلہ پمپلٹ کو بترت کرتے ہوئے اس وقت انہوں نے بڑھ چر کر بھاگ لیا اس میں بھی اور اس میں پھر یہ ایک بار رائدرو کے آروپ میں پکڑے گئے لیکن بات وہی کہ ایک دہشت اس کے پرتی اتنی زیادہ تھی کہ اس میں کتنی آگ ہے اس ترن میں کہ کوئی بھی گواہ موقع کا مکر جاتا تھا عدالت میں اور رائدرو کے اس اندولن اس خطرناک اندولن سے بھی ان کو مقتی مل گئی لیکن یہ نہیں انہوں نے سوچا کہ اب اس کے بعد دو بار بچ چکا ہوں تو اس کے بعد میں اپنی یہ جو سوادھین تا سنگرام میں جو حصہ لینے کی جو ایک بھاونہ ہے اس کو کسی پرکار سے میں ہاشی پر رکھوں یا کچھ اس سے ڈر جاؤں یہ ڈر والی بات اس کی زندگی میں تھی ہی نہیں اب ان دنوں میں ایک کنگز فورڈ نام کا ایک نیائے دھیش تھا تو اس کو اس کے اوپر اس کے اوپر سب سے بڑا کرانتی کاریوں کا آک روش اس کے خلاف یہ تھا کس شخص نے جتنے بھی کرانتی کاری پکڑے ان پر جو تشدد کیا جو اتیع چار کیا وہ ناقابل برداش تھا اس نے امانشک طریقے سے اندولن کو کچلنے کی سازشیں بنائیں اور بہت سارے کرانتی کاریوں کو اتنا زیادہ جسمانی طور پر اور مانسک طور پر پرتاریت کیا کہ ان میں سے کئی ایسے ہو گئے جو بالکل مانسک روپ سے وکشپت ہو گئے تھے تو اس شخص کے خلاف بھی ایک آکروش کرانتی کاریوں میں تھا اور اس کو سبق سکھانے کی نیت سے ریولیشنری پارٹی نے جب فیصلہ کیا تو خودی رام سب سے پہلے کہ میں تو یہ کام میں کروں گا اس کو اس کا صفحہ تو کر کے رہیں گے اور ایک بار یہ ہوا کہ دو دوست تھے دونوں دوستوں کے ذمہ یہ کام لگا کہ چلو جو تم کرنا چاہتے ہو کرو اور ان کے ہاتھ میں بم دونوں کے ہاتھ میں بم اور یہ تیع کر کے گئے تھے کہ آج ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے جو ہی کنگس فورٹ اپنے کلپ سے باہر نکلے گا اس کی گاڑی پر اس کی جو اس کو گھوڑا بگی ان دنوں ملتی تھی گاڑی تو یہ دوسری ہوتی نہیں تھی کیونکہ وہ ایک بہت اونچے قد کا یا اونچے ستر کا جو اونچے پد والا میں آئی تھی اس نہیں تھا لیکن کرانتی کاریوں پر ظلم ڈھانے کے عیوز میں پرسکار کے سوروپ اس کو سیشن جج ضرور بنا دیا گیا تھا اور وہ جو اس کی جو پرموشن تھی اس کی جو پدونتی تھی وہ کرانتی کاریوں کے لیے ایک اور بڑی چنوٹی بن گئی کی یہ تو بات غلط ہے کہ ایک تو اس نے ظلم ڈھائے دوسرا اس کو پرموشن ملی یہ کیسے برداشت ہو یہ سبق سے کھانا پڑے گا اور جب ریولیشنری پارٹی کی میٹنگ میں ان دونوں کی ڈیوٹی لگی تو دونوں نے اپنے ہاتھ پہ بم لیے اور یہ اس کے آواز کے آس پاس گھومنے لگے پہلے تو وہاں جو موجود تھے جو گارڈز موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ سندگد حالت میں دو یو کے در ادھر چکر لگا رہے ہیں تو انہوں نے دونوں کو وہاں سے بگانے کا پریاس کیا اور دونوں وہاں سے کسی بہانے سے ہٹ بھی گئے اور وہ اس کلپ کی اور دھیرے دھیرے آگے بڑھ گئے جس کلپ سے اس نے واپس لوٹنا تھا اب کلپ کے اندر سے سوچنا جی آئی کہ کنگ سپورٹ جو ہے وہ وہ ساب بہادر وہ نکلنے والے ہیں اور بگھی کا جو چالک تھا وہ اور اس کا جو انگ رکشک تھا دونوں گیٹ تک پہنچ گئے اور انہوں نے اندھیرے کا سمیں تھا ان دنوں چمچماتی روشنیاں بھی نہیں ہوتی تھی وہاں نظر لگا لی جی اس سن میں کیا ہوتا ہے اور اس وقت ان کے مند میں یہ بلبلہ سا کہ اب چھوڑیں گے نہیں کوئی ویقتی ایک کیونکہ گھوڑا بگھیاں ان دنوں میں بہت سارے حدیقاریوں کے پاس تھی اس کی گاڑی گھوڑا بگھی لگی اس کے ساتھ ہی گھوڑا بگھی ایک دوسری لگی دوسری گاڑی والا جو تھا عدیقاری وہ پہلے آ کے بیٹھ گیا اور اس نے گھوڑا بگھی چلانے کا عدیش دے دیا اب یہ کنگ سپورٹ وہاں سے کلب سے نکلا نہیں تھا انہوں نے یہی سمجھا کہ جب سندیش گیا ہے اندر سے کہ وہ آ رہا ہے اور گھوڑا بگھی لگ گئی ہے تو یہی گھوڑا بگھی ہوگی جس میں وہ سوار ہوگا انہوں نے دو بم فینکے سنیوگ سے یا دریوگ سے کہیے کہ اس میں جو عدیقاری تھا وہ بھی بچ گیا لیکن وہ بم اس فورٹ میں دو عورتیں تھی جو دونوں ہیں کہ دونوں انگریز عورتیں وہ ماری گئی اور اس آروپ میں اس کو دھرد بوچا گیا دھرد بوچا اس لیے گیا کہ وہاں پر بم فینکنے کے بعد لگاتار یہ وہاں سے دور لگا کر دور جانے کے پریاس میں تھے یہ پیدل ہی ریس لگا کر وہاں سے اٹھائیس میل ان دنوں کلومیٹر نہیں تھے آپ کلومیٹر آج کے اندازہ لگا لیجئے پینتیس چالیس کلومیٹر ہو گئے ہوں گے تو اتنی دوری تک یہ لوگ پہنچ کر انہوں نے سانس لی لگاتار دھوڑتے رہے تاکہ پیچھے کوئی نہ کرے اور ہم لوگ آگے اور پی ایسے کارنامے کر سکیں یہ وہاں سے دوڑے اور اس دوڑ کے بعد جب تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہے تھے تو اسی بیچ کیا ہوا کہ جن کا جو ساتھی تھا وہ اتنا گھبرا گیا تھا کہ اس کو جب لگا کہ پولیس پیچھے پڑی ہوئی ہے تو آت انک کے مارے اس نے خود پر گولی چل آئی اور اس نے آت ماتیا کر لی کہ مجھے پکڑیں گے مجھے اور میرے پریوار کو یہ بری طرح سے ماریں گے پیٹیں گے اور بڑی یادنائیں دیں گے تو ان یادنائوں سے اچھا ہے کہ میں ان کی یادنائوں کا شکار ہونے کی بجائے میں سوئے بھی کیونکہ یہ تو تیسہ کہ جب پکڑے گئے تو ہتیا کا معاملہ ہے تو فانسی ہوگی تو وہ شخص دل چھوڑ گیا اس نے آت ماتیا کر لی ان کے ہاتھ میں نہ آئی یہ سوچ کر اور خودی رام بوس پر جب اس کو دھرد بوچا گیا تو اس نے بڑا پرسندتہ پوروک بڑے اچھے من سے سوست من سے اس نے اپنا آپ رات بھی سویکار کیا کہ ہم لوگ اس پر بم پھیکنے کی تاک میں تھے اور اس لیے تاک میں تھے کہ اس شخص نے کرانتی کاریوں کا جینہ حرام کر دیا تھا ان کو امانوشک یادنائیں دی تیہ ہو گیا لمبا مقدمہ چلال کیونکہ بہت ساری گواہیاں نہیں ملتی لیکن لمبے مقدمے کے بعد جب فیصلہ آیا تب اس کی عمر اٹھارہ پلس تھی اور اس وقت یہ دیش کا سب سے کم عمر کا شہید بن گیا اور اس نے ہنستے ہنستے اپنی انتیم شرط پوری ہونے کے ساتھ سویم ہی فانسی کا فندہ اٹھایا اور اپنے گلے میں ڈالا اور اشارہ کر دیا کہ اب جو کرنا ہے کرو اور طلب اتنا زیادہ مرتیوں کا ایک پرکار سے بھائی نہ ان کے چہروں پر تھا ان کرانتی کاریوں کے اور نہ ان کے ذہن پر سبار تھا اور اس نے ہنستے ہنستے فانسی کا فندہ چوما اور اپنی پران دیئے اپنے پرانوں کا اتسرک کیا تو ایسے عمر شہید کو جو سب سے کم عمر میں فانسی چڑھا اس کو سلام کرنا اس کو نمن کرنا اس کی سمرتیوں کو یاد کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے مطرو اور انی شبدوں کے ساتھ آپ سب سے بھی آگ رہے کہ ایسے شہیدوں کو کبھی کبھی یاد کر لیا کریں دنے والی موسیقی